اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریصے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بائی ریکویسٹ کیسے گیٹ کر سکتے ہیں اپنے فائیور پروفائل میں یوجلی جو نئے سیلرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ پرابلم یہ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جو بائی ریکویسٹ والا جو پیج ہوتا ہے ادھر ان کو بہت کام بائی ریکویسٹ ریسیو ہوتی ہیں تو وہ اپلائی کرنے کے لئے ان کے پاس زیادہ ہوتی نہیں ہے بائی ریکویسٹ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو وہی بتاؤں گا کہ زیادہ سے زیادہ بائی ریکویسٹ آپ کیسے گیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ بائی ریکویسٹ آئیں گی تو آپ زیادہ بائی ریکویسٹ پر اپلائی کر سکیں گے تو آپ کے زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کو آرڈر مل سکے گا تو اگر میں آج در لاغن ہوتا ہوں اپنے فائیور اکاونٹ میج پر جاؤں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ابھی آلماست دوہزار بائی ریکویسٹ ایکٹیو شو ہو رہی ہیں بٹس اگر آپ نئے سیلر ہیں یا ابھی آپ نے اکاونٹ بنایا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ بائی ریکویسٹ ایکٹیو بائی ریکویسٹ نہیں آئیں گی ڈیلی کی آپ کو داس آفرز ملتی ہیں جن پر آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے بٹس اکثر یوزرز کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے فیڈبیک کہ ان کے پاس بائی ریکویسٹ آتی ہی نہیں ہے جن پر وہ اپلائی کر سکیں تو یہاں سے ابھی آپ دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کیٹیگریز آل سب کیٹیگریز یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دو ہی کیٹیگریز آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی بائیر ان دو کیٹیگریز میں کوئی بھی بائی ریکویسٹ پوشٹ کرے گا دن ہی وہی مجھے بائی ریکویسٹ ریسیو ہوں گی فار اگزیمپل میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں پوشٹ آ بائی ریکویسٹ فار اگر یوزر کوئی بائی ریکویسٹ پوشٹ کرتا ہے تو اس کے پاس ایک option آتی ہے کٹیگری کی ادھر سے وہ کٹیگری چوز کرے گا فار اگر گرافک ڈزائن اور دن گیم آٹ جو بھی کٹیگری کٹیگری ہی وانٹ اگر وہ یہ والی کٹیگری آپ نے اپنے کسی گگ میں یوز کی ہوئی دن یہ والی بائی ریکویسٹ آپ کے پاس آ جائے گی سمپل یہی فارمولا ہے بائی ریکویسٹ پوشٹ کرنے کا تو میں آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں کہ نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے موسٹلی نئے سیلرز کے پاس سات گگز کی option ہوتی ہے کہ وہ سات گگز کر سکتے ہیں اگر آپ نئے سیلرز ہیں تو میں سٹرونگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے سات کی سات گگز کو یوز کرنا ہے اکثر لوگ نہیں یوز کرتے بٹ آپ نے سات کی سات گگز کو گرافک ڈیزائن تو ہوگی آپ کی پیرنٹ کٹیگری بس بٹ اس کے نیچے آپ دیکھیں کتنی زیادہ سب کٹیگریز آ رہی ہیں میری کٹیگری ہے پروگرامنگ اینڈ ٹیک ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس میں دو ہی میرے پاس آ رہی تھی سپورٹ اینڈ آئی ٹی اور ویب پروگرامنگ صرف یہی دو آ رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ میں نے صرف انہی دو کٹیگریز میں ہی اپنے کی کریٹ کی ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نئے سیلرز ہیں تو آپ نے گرافک ڈیزائن میں آنا ہے تو اس کے نیچے گرافک ڈیزائن پر جائیں گے تو آپ نے سات گیگریز جوز کر لینا ہے فارگزیمپ لوگو ڈیزائن اس کو ایک گیگ میں جوز کرنا ہے گیم آرٹ اس کو ایک گیگ میں جوز کرنا ہے سپیشلی یہ نیو کا ٹیگ جو ہے نا نیو کا ٹیگ بہت ہیلپفول ہوتا ہے یہ مطلب ریسنٹلی ایڈٹ کیٹیگریز ہیں تو ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایسے ان کو مطلب ساتھ ڈیفرنٹ کیٹیگریز اور ساتھ ڈیفرنٹ گیگز ہر گیگ کے لیے ایک ڈیفرنٹ کیٹیگریز آپ ہی ہوگی سیم ایسے ہی ایڈ دی اینڈ آپ کے پاس سات گیگز ہوں گے اور ساتھ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوں گی اور اس کے بعد جب آپ آئیں گے اپنے بائر روکیشٹ کے پیج پر جب آپ بائر روکیشٹ کے پیج پر آئیں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کو ساتھ ڈیفرنٹ کیٹیگریز نظر آ رہی ہوں گی ابھی آپ کی جتنے بھی ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد گیگز کرییٹ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ساتھ یہاں پر کیٹیگریز نظر آ رہی ہوں گی اور then آپ کو جو بائر روکیشٹ ریسیو ہوں گی وہ انہی ساتھ کیٹیگریز میں سے آ رہی ہوں گی تو اس سے پہلے اگر آپ کے پاس ایک کٹیگری آ رہی تھی یا دو کٹیگریز آ رہی تھی تو آپ کو انہی کٹیگریز میں سے ہی بائی رکیسٹ ڈسپلی ہو رہی تھی بٹ اب آپ کے پاس ساتھ کٹیگریز آئیں گی اور ساتھ کی ساتھ میں سے ہی بائی رکیسٹ آپ کے پاس آئیں گی سو ٹرائی تر یوز دس میتھرڈ اور دو لیٹ می نویر ایکسپیرینس بوٹ دیس تھانکی سو مچ